اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مظلوم کا ساتھ دو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہا ازان محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کس طرح کے ہیں صبح اور شام جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ کس طرح کے ایک مسلمان کے لیے یہ بہت سخت ہے کہ کوئی اور مسلمان کسی اور ملک میں مشکلات کے حالت میں پہمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور جسے امت مسلمہ کی خبر نہ ہو جی ہاں آئے مبارک رمضان کا آخری جمعہ آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بہت عرصے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ قدس کی آزادی کے لیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے آخری جمعہ کو قدس دے منانا پڑے گا آج شاید ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح آج دنیا کے حالات ہیں دنیا خواب غفلت کے اندر اور خاص طور پر میں مسلمانوں کو تو یہ نہیں کہوں گا بلکہ صرف وہ حکمران جو ظاہری دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں اور ایک بہت بڑا سودا کر کر مظلوموں کی آہو بغا پر خاموش ہیں لیکن اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہر کوئی وہاں موجود نہیں ہے لیکن آپ کا ایک قدم بھی خدا کے اس کام کے لیے آگے کی طرف پڑھ سکتا ہے اگر انسان ایک اینٹ بھی لگائے تو وہ راستہ بننے میں بہت مدد کرتی ہے ایک کترہ کترہ دریاں بنتا ہے اور اگر اسی کترے کی طرح ہم اس فرائیڈے کو جہاں جہاں بھی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے بیلی ہے احتجاج ہے اگر ہم اپنے آپ کو کترہ سمجھتے بھی اس دریاں میں شامل ہوں تو یہ ایک بہت بڑی موج بن سکتا ہے جو دشمن کو بہا کے لے جائے گا آئیے دنیا میں ہم کہیں بھی بھی ہیں کسی بھی طریقے سے اگر ہم اس کاؤس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہیں پر اگر پریلی ہے کہیں پر اگر نماز جمعہ کے بعد پروٹیسٹ ہے کہیں پر اگر آپ صرف پلیک کارڈ لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہیں پر اگر آپ کسی کانفرنس میں کسی پروگرام میں شرکت ہو کر کہیں پر آپ کسی پروڈک کی بائیکارڈ کر کر کہیں پر آپ اپنے سوسل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو خدارہ کیجئے انسانیت پکار رہی ہے مظلوم صدائیں ماہ موارک رمضان میں لوگ بے گھر ہیں لوگوں کے بچوں کے لاشے ان کے ہاتھوں میں ہیں شاید یہ سہنے یہ منظر ہم سے دیکھے بھی نہ جائیں لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا آئیے کچھ دے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل اگر ہم اس ظلم کے مقابلے میں خاموش رہے تو کہیں ہم بھی ظالم نہ بن جائیں جو خاموش ہے وہ بھی ظالم ہے ہے اورہ جو خاموش ہے موسیقی